جین دوستوں میں جو گوراواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میچلی رائٹ دوستوں بھولیے گا مت آج چھ بجے لائیو ہے آپ اور میں ملیں گے آپ کے سوال ہوں گے میرے جواب ہوں گے اور بڑا مزہ آئے گا آپ سے بات کرنے میں آپ اپنے گھر میں بنوائیے گا درک کی چاہے اور میں از یوزل لوں گا ایک بلیک کافی اور دھڑا دھڑا سوال آتے رہے میں جواب دیتا رہوں گا ملتے ہیں آج شام کو چھ بجے دوستوں جمہو کے علاقے میں بہت خون بہ گیا فوجی چلے گا اس دنیا سے اور یاتری تھے ان کی اوپر بھی اٹیک ہو گیا وہ بس گر گئی کھائی میں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر تیسرے چوتھے دن وہاں سے کوئی بری خبر آتی ہے تو لوگ کافی ڈسکشن کر رہے ہیں کیا کشمیر سے جمہو میں شفٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور جرنلس بھی دنیا بھر کی چیزیں اس کی اوپر لکھ رہے ہیں میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں آج پہلی بات تو یہ ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پانچ سو سے چھ سو قریب پیرا ایس ایف یعنی کہ پیرا سپیشل فورسز کی ڈپلویمنٹ وہاں پہ ہو گئی اور وہاں پہ ٹوٹل جو آتنگ وادیوں پچاس سے پچپن ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک آتنگ وادی کے اوپر آپ نے دس پیرا ایس ایف کے بندے ڈالے کہ ان کو ہنڈ ڈاؤن کرو کوئی دکت نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈے ون سے یہ سکھایا گیا تھا یا ڈے ون سے ہماری یہ سمجھ تھی ہماری یہ سمجھ تھی کہ these are strategic assets میں پیرا ایس ایف کی بات کر رہا ہوں why we want to use پیرا ایس ایف like inventory I have no idea مجھے اس کی نہیں سمجھ ہے اور میں بلنٹلی بولتا ہوں مجھے نہیں اس کی سمجھ ہے why do we want to use پیرا ایس ایف like inventory پیرا ایس ایف کا ایک کام نہیں ہے پیرا ایس ایف ایک strategic force ہے پیرا ایس ایف should be used to hit strategic points across the lc آپ بولو پیرا ایس ایف والوں کو کہ وہاں پہ وہ ڈیو کمانڈر ہے پاکستانی آرمی کا وہ بریگیٹ کمانڈر ہے پاکستانی آرمی کا اس کو جا کے گوڈ نائٹ بول کیا ہو یا پیرا ایس ایف والے کو بولو کہ یہ ایک بریج ہے یہ ایک گن پوزیشن ہے یہ ایک ایئر فیلڈ ہے یہاں پہ ان کے چوپر لینڈ ہو رہے ہیں چپ چاپ گئی پیرا کی ٹیم پیرا ایس ایف کی ٹیم گئی چپ چاپ گئی وہاں پہ hit کرا واپس آگئے کسی کو پتا نہیں لگا راتوں رات کیا کھیل ہو گیا this is what they do this is what their job is یہ بڑی elite قسم کی forces ہوتی ہیں پیرا ایس ایف ابھی room intervention کرنا ہے پیرا ایس ایف کو بلو کیوں room intervention کرنا ہے پیرا ایس ایف کو بلو مجھا اس تک سمجھ میں نہیں ہے جبکہ maximum جو kills ہیں valley میں یا even south of پیر پنجال maximum جو آپ کو counter insurgency یا پھر آپ کو anti-terrorist operations میں جو کر کے دیا ہے نا result لے کے دیا ہے وہ کسی elite force میں کر کے نہیں دیا وہ سارا کا سارا کام راشتری ریفلز کا ہے of course SOG کو ہم JNK police کی جو SOG ہے وہ کم نہیں ہیں they are very good CRPF has done a great job everybody has done a great job but essentially the force essentially the force for CICT is راشتری ریفلز میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور آپ کو دو تین باتیں بتاتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے بعد مجھے کئی سارے phone call آنے والے ہیں مجھے کئی phone call آئیں گے جو سمجھائیں گے کہ son it's not like this بیٹا ایسا نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا میں اپنے من کی بات ایک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ army has brought in troops to the area including one brigade strength of round 3,500 to 4,000 personnel یہ چار ہزار سے زیادہ کون سی brigade ہے مجھے نہیں پتا مجھے بیٹا پلس ٹھیک ہے جی اب دوستو یہ دیکھئے کہ anyway چلی یہ بریگیٹ پلس ہے آپ نے بریگیٹ پلس وہاں پہ ڈال دی ہے پھر بولا ہے کہ two forces of the roster rifles including Romeo and Delta Force وہاں پہ بھی پوری طریقے سے لگائے گیا ہے اب دیکھئے total آپ پاکستانی جو terrorist آپ کتنے بول رہے ہیں 50 یا 55 ٹھیک ہے 50 یا 55 کے لیے آپ نے وہاں پہ ہزاروں troops جھونگ دیئے اور یہی پاکستان چاہتا ہے یہی اس کا مقصد ہے کہ آپ کے troops کو tie down کر کے رکھیں اس نے 20-50-60 لوگ چھوڑ دیئے وہاں پہ اور اس 20-50-60 لوگوں نے ایک پوری ڈیویجن ڈیویجن کیا دو ڈھائی تین ڈیویجن کو وہاں پہ روک کے رکھا ہے اور لٹریلی میں بتا رہا ہوں لٹریلی وہاں پہ 16 core would be on high alert how is this possible یار اس کا logic کیا ہے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو لوگ ہیں ٹھیک ہے Romeo and Delta Force میرا پہلا سوال یہ ہے this is my question not to the army this is my question to the government ہے موڈی سر بھئی یہ جاننا چاہتا ہوں Uniform Force کہاں پہ ہے آپ نے Romeo Force کی بات کری آپ نے Delta Force کی بات کری Where in God's name is Uniform Force وہ کدھر چلی گئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ army has pumped in under the 3000 soldiers into جمہو ریجن to tackle the surgeon terrorism south of پیر پنجال range 3000 soldiers سے آپ دیکھئے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے accelerator سے پیر ہٹ آو گے تو گاڑی کی speed slow ہو جائے گی یہ normal ہے وہاں سے troops ہٹا کے ہم نے ڈال دیا line of actual control پہ ڈال دیا آپ نے چلو آپ کی ضرورت ڈال دی یہ بیچ میں COVID ہوا COVID کے چلتے آپ کی recruitment zero ہو گئی دو تین سال کے لیے اس سے بھی impact پڑا چلو impact ہو گیا پھر آ گیا پورا اگنی ویر والا matter اس سے اور slow ہو گیا کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ troops چاہیے تو چاہیے آپ کو چاہیے پڑے گا یہ جو ad hoc ہم لوگ دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان is watching all the time پاکستان آپ کو بالکل سیدھی نظروں سے دیکھ رہا ہے جب تک آپ اس area کو یا تو آپ نے saturate کر دیا وہاں پہ پورے area میں آپ نے بولا کہ یہ brigade commander ہے بھئی یہ والی آپ کی brigade ہے یا رر کا سیکٹر کہلو اس کو i'm just using the term brigade loosely hinterland operations کے لیے let's resume راشتر رائیفلز راشتر رائیفلز کا ایک سیکٹر ہے سیکٹر کے اندر تین بٹائلیا full complement of officers jceos جوان everything جو بھی اس میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہارا AOR ہے کوئی کمی نہیں ہے اور تمہارا جو AOR ہے that is designated for a brigade area only ایسا نہیں کہ ایک brigade کو بول دیا کہ تم div minus area دیکھ رہے ہو پھر ڈب ہوگا یا تو vacuum بھری اپ یہ ایڈوک arrangement سے کچھ نہیں ہونے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایڈوک arrangement سے کچھ نہیں ہونے والا اور یہ لوگ دیکھیں گے کہاں پہ کمی ہے اور وہاں پہ یہ لوگ attack کریں گے یہ attack کریں گے جہاں پہ ان کو کمی لگے گی اور وہ جمہو میری بات لیکن جمہو اور کشمیر میں زمین آسمان کا فرق ہے نین نقش کا فرق ہے بھاشا کا فرق ہے سکن کلر کا اس کا فرق ہے کلچر کا فرق ہے کشمیری جو مسالے کھاتے ہیں اپنے کھانوں میں وہ بھی فرق ہیں وہ جمہو والوں سے نہیں کشمیری وں جمہو کھتم نہیں ہوتا جمہو کھتم نہیں ہوتا آپ چلو جمہو سے چلے گئے جی اکھنور چلے گئے آرس پورا چلے گئے آپ سندر بنی چلے گئے سندر بنی کے آگے آپ کی گاڑی چلی رہی چلی رہی چلی رہی رجوری پہنچ 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 سر پھڑ جائے پہنچ 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 تب نہیں ختم ہوگا جمہو دوسرے ایکسس پہ چلے گئے آپ یہاں سے سیدھا گاڑی چل رہی یہ جی چل رہی گنٹو 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 بڑھوٹ کے بعد ڈوڈا پھر ڈوڈا کے آگے کشتو یار جمہو is massive اور جو line of control ہے وہ زیادہ جمہو میں ہے لڈاک میں چھوٹی ہے کشمیر میں چھوٹی ہے اس کا total فریڈ جی اتنا ہے وہاں پہ ہیں ایسے جنگلات کی بندہ چھپا رہے دن آرمی کو پتا نہ لگے کہ ہمارے کیمپ کے دو سو میٹر دور وہاں پہ بیس آتنگ وادی بیٹھے ہیں نومیڈی بیٹھے پھر ایسے دیکھو ساف سیدھی بات مجھے اس چیز کا مجھ سے بہت زیادہ پڑے لکھے بہت زیادہ ایکسپیرینس بہت زیادہ ہونہ ہر افسر بیٹھے ہیں میں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے پس ایس ویٹرن بھی سوال نہیں پوچ رہا کیونکہ میں ساف سیدھی بات بتا مجھے اتنی نالج نہیں میں صرف یہ جانتا ہوں کہ پیرا ایس 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 سیٹس ٹھیک جی وہ سٹریٹیج ایس ایس ہیں اور یہ آرہا ہے آپ اس کو کہہ رہے اور نورمل کام اس کے لئے نہیں ہے پیرا ایس 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 کیا کام کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے پیرا ایس 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 لیکن دو چیزیں ایک ایک سٹریٹیج فورس کو آپ نے ٹیکٹیکل دیپلویمنٹ اس کی گھری ہے پیرا ایس ایس کو یوز کرنا ہے نا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہو سے باہر فور پیرا کہاں پہ ہے نائن پیرا کہاں پہ ہے آردین آدھر پردیش آردین آتر پردیش آردین منیپور آردین گجرات آردین نیو ڈیلی بھئی you have deployment there نا تو آپ دیکھئے دو تین مددیں ہیں first of all اگر آپ کو اس operation میں پیرا اس کو use کرنا ہے my idea would be very simple یہ strategic assets ہیں آپ کے use them across the lc use them across the lc آپ بلائی co 9 پیرا کو co 4 پیرا کو کہنا کہ ایسی سٹوری ہے کہ for you the line of control does not exist آپ lc کے پار جا کے action کرو کانی کتم ہو گئی آپ وہاں تو pressure ڈالو گے na Pakistan میں سارا سارا pressure اپنے Jammoo میں ڈال رکھا سارا سارا pressure Jammoo پہ اور یہاں پہ pressure اتنا زیادہ بن جائے گا کی then that siege mentality sets in this is very human میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میں I will not say very much ایک siege mentality set in ہو جاتی ہے کہ آج چلا گیا آج incident نہیں ہوا this is exactly what Pakistan wants اس نے 50 60 بندے بھیجے 50 60 بندے نے پورے core کو پہ پہ گمہ رکھ ہے اور جبکہ ہمارے لئے بڑا آسان ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بار 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 کہہ رہا ہوں we are solving the wrong problem یہ صرف بناش کرنے مر جائیں وہ 500 اور بھیج دیں گے آپ 500 مار ہو گئے وہ 5000 بھیج دیں گے آپ 5000 مار دو گئے وہ 5000 بھیج دیں گے بھائی جب شروع شروع میں terrorism ہوا تھا کشمیر میں جین کے میں آپ کو پتہ کتنی آتنگ وادی تھے there were more than 20 25 thousand terrorists 20 25 thousand terrorists تھے وہاں پہ شرین نگر کی سڑکوں میں ایک 47 لے کے گھومتے تھے وہ شرین نگر کی سڑک جس پہ آپ لوگ آج جا چھوٹیاں مناتے ہیں کہتے بڑا مزا آیا ڈل آتے وے گھومتے تھے سب آگے RPGs لے rocket پروپل گرنیڈز لے rocket launchers لے آتنگ وادی گھومتے تھے میں آپ کو ان دینوں کی لیڈ فورس کشمیر آلویز بین آرمی جین کے میں آرمی ہی رہی ہے انڈین آرمی رہی لیڈ فورس بڑا باقی فورس نے بڑا زبردست کام کر آیا اور ان کو منج کر کے اتنے پہ لیا ہے چھوٹا انویسمنٹ کر کے پاکستان اتنی بڑی فورس کو روک ویسی ہے ہتھیار اس کو یہ لوگ دے دیں گے پھر آکے یہاں پہ تن ڈف کرے گا اور اگر آپ بولیں گے ساب نون سٹیٹ ایکٹر ہمیں نہیں پتا آیا ہوگا پاکستان ساب ہم ہم کھا کریں ہمارا کوئی فوجی تو نہیں ہے وہ یہی کام پاکستان نے افغانستان میں کرا تھا جب طالبان کا بھیز بنا کے ان کے فوجی گئے تھے وہاں پر لڑنے کے لئے تو بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو یہاں پر ڈیپلویمنٹ کر رہے ہیں اس سے ہوگا کیا ہاں وہ پچاس ساٹھ بندے مار فائٹرز کی کبریں بنی ہوئی ہیں اب پہلی بار لیٹ آ رہے ان کو ابھی تو کچھ نہیں ہے ایک سمیہ تھا ہزار سے زیادہ آتنک وادی ہر سال مارے جاتے تھے مور دن وان تھاؤزنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور فیفٹین کور میں تو جو تنڈا ہوا ہے وہ الگ نے وہاں پہ ڈال دی گوڑ بری گوڑ آپ سب کچھ ڈال لیکن this is exactly what پاکستان wants پاکستان کو یہ چاہیئے آپ کی پوری capability تائی ڈاؤن کر دی 50 سیڈ بندوں میں وہ جیت کیا اگر اگر چیز کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے آپ یہ سب تام جہم مت نے سینیر کو بولا کی سر what is a surgical strike he says even I have not heard of it کیونکhi glossary of military terms there is something called glossary of military terms there is no word called surgical strike we rade came rade 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 I don't know from where this has come maybe American word I don't know but surgical strike was never used by Indian rade I don't know I this is I don't know I said okay sir no so that is basically a raid right you raid you have raid to raid Pakistan army locations Pakistan army can bring head quarter 5 km 10 km back somewhere نا کہیں ہوگا نا وہاں پہ ریڈ کروائی آپ وہاں پہ you should raid بریگیڈ کمانڈر کو پاکستانی آرمی کا جو بریگیڈ کمانڈر ہے جو لائن آف کنٹرول کے پاس ہے اس کو ڈر لگنا چاہیے کہ اگر میں رات کو سو ہوں گا تو کوئی گوڈ نائٹ بولنے آ جائے گا وہاں پہ پیرا ایسے والا he will come and say گوڈ نائٹ to me وہ خوف ضروری ہے وہ دہشت ضروری ہے یہاں پہ اپنے اندر جممو کی اندر ہے جممو کی اندر آپ اپا آپریشنز کر لو یونیفرم فورس کھائیں مجھے نہیں پتا اس لئے میں پوچھ رہا ہوں please don't think that i'm asking a weird question i don't know اور میں کہہ رہا ہوں کی بہی مجھے نہیں پتا ہے تو یونیفرم فورس کی deployment کھائیں مجھے نہیں پتا it was supposed to be Nudhampur but i don't know where it is ابھی mp4 assault rifle steel core bullets highly encrypted communication equipment came to the bowls of the region for sustenance and attacks then retreated to the upper reaches of thickly forested یہ یار یہ وہی میں میری problem وہ ہے ٹھیک ہے کی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا اس سے ہونا جانا کیا ہے یہ کہانی میں پہلی بار نہیں سن رہا بھائیوں یہ جو story ہے نا یہ میں کئی بار سن چکا ہوں کہ ہم نے یہ لگا دیا یہ لگا دیا ایسا کر دیا یہ لگا دیا یہ stop gap ہو گیا یہاں پہ یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا اب ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے time کے تو کارڈنزن سرچ ہوا کرتے تھے دو دو تین تین بھٹا لیاں جا رہی ہیں پورے گاؤں کے گاؤں کو گھیر لیا وہاں پہ پھر مرد ادھر عورت ادھر پھر لیڈیز کانسٹیبل ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں اور مردوں کو ہم وہ بنا رہے ہیں گاؤں کے سر پنچ پھر یا تو وہ تماشا شروع ہو کیونکہ وہ کافی ٹائم پہلے مجھے بولا تھا کہ سر بند کرتی ہم نے آرسکل تو میں نے فوج چھوڑ چکا تھا مجھے آئیڈیا نہیں چاہا کہ بندو آگے نہیں ہوا یا تو اس ٹائپ کی چیزیں کرو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گھن ہوتا ہے اس کے ساتھ گھن بھی بستا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں گھن اور آپ کو گھن کی بات کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کیا ہے کہ جو آتنک وادی ہیں جو پچاس ہاتھ ہیں can they survive without can these people survive without local support کیا آپ کو لگتا ہے یہ لشکر و عجیش والے یہ بینہ local support کے survive کر سکتے ہیں یہ ایک ہفتے نہ چل پائیں بینہ local support کے you need OGWs you need an OGW ecosystem اس کے بینہ کیسے کر لوگے آپ آپ کس طریقے سے کر لوگے without an OGW system آپ کو overground worker چاہیے کوئی پانی پھلائے گا کوئی خبر لائے گا کوئی بولے گا سب فوج کی convoy کی vehicle کی movement یہ ہے سب ہر روز اتنے بجے آتی ہے alternate days thursday اور saturday کو اتنے بجے آتی ہے سب ٹھیک ہے یہ آپ کا کھانا یہ آپ کا یہ پورا ایک ecosystem اس کے بینہ you cannot survive in isolation یہ جو ہیں یہ لشکر جیش والے یہ but وہی چیز ہے اگر آپ wide level کا پھر coordinates search کروگے پھر alienation of local population کیونکہ گاؤں کی اگر population 1000 کی ہے اس میں 4-5 لوگ ہوں گے ملویس 4-5 لوگ ہوں گے جو آتنگوادیوں کے ساتھ ملے ہوں گے 900 پچانہ بھی پیسے جائیں گے پھر پھر وہ بولیں گے کہ صاحب ہماری کیا گلتی ہے جو ہمیں رات رات کو اپنا یہاں پہ کھڑا کر رکھا ہے ہم سے پوچھتا آج کر رہے ہو پھر لوگوں کو تو یہ سب چیزیں ہیں میں بتا رہا ہوں یہ سب میں کچھ نہیں کہوں گا اس میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرا اس ایف کے operation آپ کروائی across اور جو بھی یہاں پہ آپ کو کرنا ہے آپ کو سر بناش کرنا ہے آپ کو یہاں پہ واپس uniform force لانی ہے آپ نے جہاں پہ بھی بھیجی ہے میں اس کے اوپر کچھ نہیں بولوں گا آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ وہاں پہ واپس لائے جو کرنا ہے کرو لیکن unless you make the LOC irrelevant یہ چیز ہوتی رہیں گی یہ پچاس پچپنا آپ مار دو گے پاکستان اور پیدا کر دے گا اس کے پاس مدرسے ہی مدرسے ہیں اور اس کا کامی یہی ہے اس نے ایک 20-25 سال کے آدمی کو یہ بولنا ہے جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی پاسٹ نہیں ہے اس کو کچھ نہیں آتا اگر اٹھا ٹیک ہے اس کو یہ بولنا ہے کہ تُو جا اللہ کی راہ پہ جہاد کر کافروں کو مار اگر تُو نے کافر مارے تو تجھے بہتر ہو رہے ملیں گی وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے دو منٹ کے اندر کہتا ہے چلو یہاں پہ تُو کچھ مل نہیں رہا اس کو یہاں پہ تُو کچھ ہے نہیں اس کا ٹونڈتے ہیں کافر